اسلام علیکم ناظرین ایڈوکیشن ایڈ انٹرٹینمنٹ چینل سے ڈراما سیریل پیار کے صدقے کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں یہ ریویو ایک مختلف طرح کا ریویو ہے کیونکہ یہ ایک پبلک کی اپینین پر بیسٹ ریویو ہے تو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس ڈرامے کے بارے میں اور اس کی کہانی میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں کس طرح سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں چلیئے آگے بڑھتے ہیں ڈرامے کو جب ہم شروع سے دیکھ رہے تھے تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی نیا نظریہ سامنے آئے گا کہ دونوں مل کر ایک دوسرے کی خامیوں کو دور کریں گے اور اپنے بزنس کو ٹیک آور کریں گے اور اپنے باپ کو شکست دیں گے جو کہ نیگیٹیو پرسنلٹی ہے لیکن ابھی تک ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا فیلحال تو بہت دکھ ہوا ہے کہ مہاجبین کے ساتھ ایسی زیادتی ہو رہی ہے تو امید ہے کہ رائٹر آگے چینج کرنے کی کوشش کریں گے ڈرامے کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مطلب کچھ سکلز لڑکی میں ہیں کچھ سکلز لڑکے میں ہیں تو وہ اگر محبت سے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تو وہ ایک اچھا کپل اور ایک مکمل کپل اور ایک مکمل لائف گزار سکتے تھے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے 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 Dear friends this is Prakash Babu from India nowadays I am watching very interesting drama serial from Pakistan that is پیار کی ساتھ کی in that serial particularly I want to say about مہاجبین very nice girl and very innocent character she displays her character as much as very very near to the reality and also Hamid Saab and Dr. Saab his look like Osim Akram cricketer whenever I saw him he is one of my favorite very nice and particularly in the serial one thing I can say the conversation was happened between Maha Jabeen and Dr. Hamid after engagement very very hilarious that is that conversation I enjoyed a lot and every bit and the whole person mom also negative character that's also very great acting okay thank you for listening bye bye hello hello assalamualaikum I am Sonia Sheik from Pakistan Keraji yeah 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 I am 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 ڈرامے میں اس کا نام ہے مہجبین ہیلو فرینڈز اسلام علیکم مائی نیم اس نزہ جبین اور آج کل میں ایک ڈراما سیریل انجوائے کر رہی ہوں جس کا نام ہے پیار کے صدقے اس کو میں لائیو تو نہیں دیکھ پائی لیکن آج کل یوٹیوب پہ انجوائے کر رہی ہوں جیسے جیسے اس ڈرامے کو میں دیکھتی جارہی ہوں میری دلچسپی اس میں بڑھتی جارہی ہے تو میں اپنا فیڈبیک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا جاہوں گی یہاں پہ یہ کہانی گھومتی ہے ایک کریکٹر مہجبین کے گھت جو کہ بہت بولی بھالی اور سیدھی سادھی لڑکی دکھائی گئی ہے کامو مرسی اور اس کی نٹ کھٹ شررتوں کی وجہ سے ہی میں اس ڈرامے کو بہت شوق سے دیکھ رہی ہوں جس کو پڑھنے لکھنے کا بلکل بھی شوق نہیں ہے ہمیشہ فیل ہوتی ہے اور اس وجہ سے جان چھڑانے کے لیے وہ چاہتی ہے کہ اس کی جلدی سے شادی ہو جائے تو یہ ڈراما جیسے جیسے چلتا جا رہا ہے اس میں دلچسپی اور بڑھتی جا رہی ہے اس میں جو سیکنڈ کریکٹر ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ بڑے صاحب کی امہ جان کا ہے جو بلکل آج کل کی ٹپیکل ماں کی طرح ریاکٹ کر رہی ہے اور بہت زیادہ اس کا جو رول ہے مجھے بہت پسند ہے اور اس کے سین میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں اور ہنیسٹلی میں یہاں پہ بتاؤں یہاں پہ ہیرو کے رول میں مجھے جو بڑا صاحب دکھایا گیا مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے وہ میرا فیوریٹ ایکٹر ہے اس کو میں بہت شوک سے دیکھتی ہوں دیا اس کو یہاں پہ نیگٹیو رول دیا گیا ہے لیکن اس کو میں بہت لائک کرتی ہوں اور اس کی سمائل مجھے بہت اچھی لگتی یہاں پہ میں کچھ سیریس ہوتی جا رہی ہوں تو اس کو میں تھوڑا چینج کرتی ہوں ٹاپک کو لیکن ایک اور بات یہاں معاشرے کا علمیہ دکھایا گیا ہے کہ ایک سٹیپ فادر جو ہے وہ اپنے بچے کی غلط تربیت کر رہا ہے اپنے بیٹے کی اور جس کی وجہ سے اس کی گروت نہیں ہو پا رہی تو وہ اس لئے حق لاتا ہے غلط ریاکٹ کرتا ہے اور اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کچھ باولا سا بھونگا سا دکھایا گیا وہ بھی تو ابھی تک میں اس کے 11 اپیسوڈ تک پہنچی ہوں اس وجہ سے یہاں تک جہاں تک سٹوری چلی ہے وہاں پہ ان لوگوں کی شادی ہو گئی ہے مہجبین کی اور اس باولے لڑکے کی تو بہت انٹریسٹنگ سٹوری چل رہی ہے اور میں اس کو بہت انجوائے کر رہی ہوں دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے ڈیلی میں دو اپسوڈ دیکھتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ ڈراما سیریل ضرور دیکھیں کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں نے اپنے بہت سے فرینڈز کو یہ سجیسٹ کیا وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیکھ رہے ہیں فیڈ بیک دے رہے ہیں اور سننے کا شکریہ کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کی یہ تھا ناظرین آج کا ریویو جو کہ پبلک اپینین بیسٹ تھا امید ہے آپ کو بسند آیا ہوگا کومنٹ ووکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولے گا اللہ حافظ